بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی خبروں پر تفسروں اور تذزیوں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود ہے پاس ٹی ٹونٹی ماچو کی سیریز کے لیے اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیم بھی پاکستان میں موجود ہے وانڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے اور یہ دونوں سیریز آپ دیکھ سکیں گے پاکستان کے پہلے سپورٹس ٹینل جیو سوپر پر اور آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے بابر آزم کی خیادت میں کھیلنے والی ٹیم پاکستان کی کیونکہ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی سے پہلے ہوم گراؤنڈ پر نیوزلینڈ کے ساتھ نبردازمہ ہوگی ایک ایسی ٹیم نیوزلینڈ کی جس میں اہم کھلاری موجود نہیں ہے پاکستان ٹیم کو آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی سے پہلے اپنے کھلاریوں کو آزمانے کا نئے کھلاریوں کو چیک کرنے کا اس سے بہتر موقع مایسر نہیں آئے گا آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے لیے ون ڈے ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی ٹرکٹ میں سینچری سکور کرنے والے پہلے بلے باز اور دوہزار نو آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی اور دوہزار سترہ آئی سی سی چینپنس ٹروفی کی وننگ اسکارٹ کے احمد شہزاد کے ساتھ تو سیدھا چلیں گے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سینچری سکور کرنے والے پہلے بلے باز احمد شہزاد خوش آمدید کہیں گے آپ کو اور جاننا یہ چاہوں گا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں نیوزلینڈ کی ٹیم کی اس سیریز کو آپ کیونکہ یہ پاکستان کے لئے امپورٹنٹ سیریز آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی سے پہلے دیکھیں کوئی بھی سیریز ہو یا بھئی انٹرنیشنل سیریز ہو وہ ایک معنیہ سیریز ہوتی ہے اور ہر سیریز کی معنی ہوتی ہے لیکن کچھ سیچویشنز اس طرح کی آ جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو فیوچر کا سوچ کے چلنا ہوتا ہے ابھی چار پانچ مہینے بعد ہمارا ورلڈ کپ ہے اور جس طرح کی ٹیم نیوزلینڈ میں دیجی ہے جس کے نو سے دس پلیئرز نہیں ہیں پہلے جو فرسٹ سپر سٹارز ہیں ان کے میرا خیال ہے جس طرح آپ نے ابھی انٹرو میں بولا ہے پرفیکٹ آپرچنیٹی ہے بابر آزم اور ان کی منیجمنٹ کے لئے کہ وہ کچھ پلیئرز کو ضرور ادما سکتے ہیں اور جس طرح میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جب کسی ٹیم میں ہم کسی کے گیس کلتے تھے ساؤت افرکا نیوزلینڈ ان کا جب کوئی ایک بھی بولر آویلیبل نہیں ہوتا تھا یا بیٹسمن کوئی اچھا آویلیبل نہیں ہوتا تھا ہم آپس میں یہی گفتگو کرتے تھے کہ آج بیس چینس ہے پرفارمس کرنے کا تو آپ خود ہی سوچیں کہ ایک ٹیم اگر آرہی ہے اس کے دس پلیئرز نہیں ہیں اور آپ کی ہوم کنڈیشنز میں آرہی ہے تو اس سے اچھی اپرچنیٹی آپ کو ملے گی نہیں ہے اپنے بینچ کو عزمانے کی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ٹیم کو چاہیے کہ جو پلیئرز ان کو لگتا ہے اس سٹریٹیجی کے ساتھ جائیں کہ جہاں پہ جا کے ورلڈ کپ میں اگر کسی پلیئرز کو اگر ان کو کوئی سلوٹ ہے سال لگ رہا ہے جو انہیں چیک کرنی ہے تو آئی ٹھنک یہ ایک اچھی اپرچنیٹی ہے کہ جہاں پہ ہر میچ کے اندر اٹلیس اپنے چار سے پانچ ینگسٹرز یہ کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہوگی احمد شہداد ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر لاؤر سے موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کی حوالے سے تو اس سے پہلے کہ میں احمد سے اگلا سوال کروں احمد پاکستان کرکٹ بوٹ کے نئے چیئرمن محسن رضا نخوی کے آتے ہی پاکستان کرکٹ بوٹ کی منجمنٹ کمیٹی میں کئی تبدیلیاں بھی سامنے آئی ہیں جس میں پہلی بار پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے رکن کی تعداد ساتھ کر دی گئی اور بابا رازم کو ایک بار پھر پاکستان وائٹ بول ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا گزشتہ آفتے نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ساتھ اپنی سیلیکشن کمیٹی نے پاکستانی سکوٹ کا اعلان کیا رکن سیلیکشن کمیٹی وائب ریاض بولے سیریز میں روٹیشن پالیسی کے تحت زیادہ سے زیادہ کھرانیوں کو موقع دیا جائے گا تاکہ مضبوط کمبینیشن تیار ہو نیوزلینڈ کے خلاف سیریز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں کا بھی حصہ ہے وائب ریاض نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں جس تاکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ساری سیلیکشن کمیٹی یہاں پہ اس وقت ہے اور نیوزلینڈ کی جو ہوم سیریز ہے اس کے لیے ہماری یہ پہلی سیلیکشن ہے سیلیکشن کا کرائیٹیری اور پروسیس تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم پانچ سیلیکٹر ہیں ویدھ کپٹن اور کوچ جو ہیں وہ آر آلسو پارٹ آف ایٹ تو جو بھی ٹیم ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے دارڈیز ویدھ میوچل آہ انڈرسٹیننگ اور تھوڑا سا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کل لڑکوں سے آلڑی بات کر چکے اس بارے میں کہ ہمیں یہ سیریز کیسے کھیلنی ہے وارڈ آر گیمز پلین ورلڈ کپ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے ان کو ایک ڈیف بریف دیا ہے اس پوری سیریز میں آپ لوگ روٹیشن پالیسی دیکھیں گے ہم لوگوں نے کچھ ورک لوڈ مینجمنٹ ہے اس کو مدنظر اکتے ہوئے چیزیں کی ہیں اور ہم لوگوں نے ان سے یہ بات کیا ہے کہ جو لڑکے اس سیریز کے لیے سیلیکٹ ہوں گے ہون کو تو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک بات لیکن جو اس سیریز سے میں نہیں سیلیکٹ ہوتے وہ سٹل بھی پارٹ آف آر وائٹ بال کمپین تو آبیسلی گولڈ کپ کے لیے ابھی ہمارے پاس جو منیمم میچز ہیں ہم انہیں اس کو مدنہ در رکھتے ہوئے ایک بیترین ٹیم جو ہے وہ تشکیل دیئے اس پہ کوچ کا بھی انپورٹ تھا تو احمد یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے محمد یوسف، عبد الرزاق، حسد شفیق اور وہاہب ریاض یہ تمام لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بینول اقوامی کرکٹ میں پاکستان کے لیے کھیلے اور یہ بات کر رہے ہیں روٹیشن پولیسی کی ان لوگوں کے لیے نئے خوشات کا اظہار کر رہے ہیں جو اسکارڈ میں ہیں ان لوگوں کو بیسٹ آف لکھ کہہ رہے ہیں جو کہ اسکارڈ میں نہیں ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں دروازے بند نہیں ہوئے یہ تو ہم سنتے آئے ہیں لیکن دوسری طرف جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاہب ریاض سیلیکشن کمیٹی کے سربانہ نہیں ہے میمبر ہیں بڑے متحرک میمبر ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ سینئر مینجر کی حیثیت سے بھی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور واضح طور پر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے بھی کیونکہ وہ ٹیم مینجمنٹ میں آئے ہی اس لیے ہیں جی بہتکل عمل تو ہوگا لیکن مجھے ایک چیز میں بہت زیادہ سرپرائز کیا وچہ ہے کہ کوئی چیز سیلیکٹر ہے نہیں اب مجھے بتائیں کہ کل کو جب کوئیسٹن ہوگا اور یہ لوگ پریس کانفرز میں بیٹھے ہوں گے چاہے جیتے ہیں چاہے ہارتے ہیں تو کوئیسٹن کسے ہوگا اور جب ایک کوئیسٹن کیا جائے گا تو یہ سارے تو اپنی ایک جسرے کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے ٹیم ہے تو بڑا پروبلم ہونے والا ہے میرے خیال سے پرس تک پرس کنی کے ایک چیز سیلیکٹر ضرور ہونا چاہیے کسی بھی تیم کی جو سیلیکشن کمیٹی ہوتی ہے اس میں ایک سربراہ ضرور ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا یہ ہاں تک پرس کس طرح یہ ورک کرتا ہے جہاں تک انہوں نے روٹیشن پولیسی کی بات کیے دیکھیں روٹیشن پولیسی کی بات تو ہم سنتے میں آرہے ہیں کافی دیر سے اور جس طرح پچھلی سیریز میں سے بھی ہم نے دیکھا کہ سائب زیادہ فران گئے اور وہ پہلے تین ایک میچ کھیلے نہیں اس کے بعد جب وہ کھیلے تو وہ پانچویں نمبر پہ کھیلے ایون دو ڈیڈ ربر سیریز تھی وہاں پہ بھی جو تاپ آرڈر بیٹسمنٹ تھے انہوں نے یہ نہیں بولا جو سینئر بیٹسمنٹ تھے کہ ٹھیک ہے کیریز کا ریزلٹ نہیں ہے ہم ینگسٹرز کو ٹرائے کر لیتے ہیں ہم ینگسٹرز کو چانسز دے دیتے ہیں ایسا ہوا نہیں جب کھلایا بھی گیا تو اس پیچارے کو انہوں پانچویں چھویں نمبر پہ کھلایا گیا جو کہ اس کی پوزیشن ہے نہیں تو اس طرح کے دیکمنٹ پہلے بھی آ چکے میں آپ کو وہی بورڈوں میں دے ہوں گا کہ ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں یہ چیزیں جب ایمپلیمنٹ ہوں گی تب ہی اچھا لگے گا اور ہارنے سے درنا نہیں ہے ہارنے سے گھبرانا نہیں ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر میچ جیتے جو کہ بڑی اچھی بات ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پریپریشن کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اب کیپٹن اور کوچ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اے پلس ٹیم کھلائیجے ہر میچ کے یہ نہ دیکھا جائے کہ آپ پوزیشن کیسی ہے جو کہ فیوچر کی تیاری کرنے سے آپ کو روکتی ہے میرا خیال ہے کہ جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹیشن پولیسی دیکھنے میں ملے گی سو ناؤ اس ہائی ٹائم تینس وہ وہاں مینجر بن کے بھی جا رہے ہیں سیلیکٹر بھی ہیں اور وہاں پہ وہ سپرویجن بھی کریں گے کیلوں کی سپرویز کریں گے تو میرے خیال سے بہت ذمہ داری اب مسٹر بہاب ریاض پہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ساری قوم سن رہی ہے اور اب ہم اس کو دیکھنا بھی چاہیں گے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے سپیشلی ان ٹیمز کے گینس بیفور دی ورلڈ کپ جن کے نو نو پلیئر نہیں آ رہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارا کمبینیشن کیا اترتے ہیں کیا ہم اسی انداز سے اترتے ہیں کہ ہار کے خوف سے یا تو ہم پریپریشن واقعی صحیح میں کرنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہاب ریاض جس طرح بات کر رہے ہیں اب لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کیا امپلیمنٹ کراتے ہیں کیا امپلیمنٹ نہیں کراتے بابر آزم کا رول آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بطور کپتان ایک بار پھر ان کا واپس آنا کپتان کی حیثیت سے وہاب ریاض کو سیلیکشن کمیٹی میں پاورفل میمبر کی حیثیت حاصل ہے اگرچہ وہ چیف سیلیکٹر نہیں ہیں اور ان کو سینئر مینجر کا منصور رانہ کے ساتھ جو کہ مینجر ہیں عوضہ دینے کا مطلب ہی ہے یہ کہ گیارہ روپنی ٹیم وہ ازھر اینڈ بابر آزم مل کر بنائیں گے جی اپکورس بہت امپورٹنٹ رول ہے کپٹن کا سپیشلی جو پیچھے یہ بھی کیاوس کریٹ ہوا پہلے بابر آزم خاصے ڈسپوائنٹ ہوں گے اپنی کارکردی سے ازرہ کپٹن جس طرح وہ چار سے پانچ ٹورنمنٹ ٹورنمنٹ ان کو ملے اور وہ ڈیلیور نہیں کر پائے کوئی بھی کیاپٹن ہو ان کی جگہ وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ فیل کرتا ہے کہ کافی چانسز ملے ان کو آئی سی سی کے اندر ایوینٹس کے اندر کسی بھی نے پورا بیک کیا ہر کسن کی سپورٹ ان کو تھی جو جو انہوں نے کہا ان کو ملا جو پلیئرز انہوں نے مانگے وہ ملے اس کے پاتھ بھی وہ ڈیلیور نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بہت لکی بھی سمجھ رہے ہوں گے جس طرح وہ ابھی کیپٹنسی سے سائٹ پہ ہوئے اس کے دو ہی مہینے بعد یا چار مہینے بعد ان کو پھر سے یہ آفر کی گئی جو کہ بڑا ریئر ٹریٹ ہے اور انہوں نے وہ ایکسپ بھی کر لی تو ان کے اوپر بہت لگ رہے ہیں کیونکہ شاہین بھی ہمارا ٹاپ کا پلیر ہے اور اس کے بعد اس کو جس طرح کیپٹنسی دی گئی اور یہ بڑے پرینڈز ہیں آپس میں ساری چیزیں مل کے کی ہیں دو میچز کے بعد پھر بغیر کسی وجہ کہ آلموس اس سے کیپٹنسی لے لی ہو کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو وہ اس کا بڑا ہرٹ ہوتا ہے وہ نڑکا تو اب بابر آزم نے کیونکہ ایکسپٹ کر لی ہے وہ ٹھیک ہے تو اب بابر آزم میں بہت زیادہ اس پہ یہ ریسپونسیبیلیٹی آئیت ہوتی ہے کہ اس پہ ٹرسٹ کر کے بابر پہ ٹی سی بی نے اس کو پھر سے یہ کیپٹنسی دی ہے اب یہ آئی سی سی ایونٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بابر آزم کے لیے بھی اور پاکستان ٹیم کے لیے بھی ٹھیک ہوگیا احمد شہزاد ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہے اور بہت سارے اور موضوعات ہیں پاکستان ٹیم کی سیلیکشن پاکستان ٹیم کا کمبینیشن کیا ہوگا اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد ویڈیو لنک پر احمد شہزاد ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے احمد آپ کپتانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور کپتانی کو لے کر پریس کانفرنس میں سیلیکشن کمیٹی سے بھی سوال ہوا پہلے میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس معاملے پر مزید کیا کہتے ہیں نیوزرینڈ کی خلاف ہم سیریز کیلئے ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی نے شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی سے ہٹا کر ایک بار پھر بابر آزم کو قیادت کی ذمہ داری سوپی تو سیلیکشن کمیٹی شاہین آفریدی کو کپتانی سے ہٹائے جانے پر سوال ہوا جس پر رکن سیلیکشن کمیٹی وہاں ریاض بولے کہ شاہین آفریدی کو کپتانی سے ہٹانے کی وجہ ان کا ورک لوڈ مینج کرنا ہے اور شاہین آفریدی پاکستان کے سٹرائک بولر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شاہین آفریدی کھل کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں وہاں ریاض نے مزید کہا کہ نیوزلینڈ سیریز میں روٹیشن پولیسی اپنائی جائے گی جس میں کپتان بھی شامل ہوں گے آچھا جی باور کی پہلے شاہین کی بات کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے آبیسلی جب شاہین کیپٹن نہیں رہے تو ایک پریس رلیز آئی تھی جس میں ہم نے ورکلوڈ مینجمنٹ کی بات کی تھی اور وہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کی ہے ادھر بیٹھ کے کہ ہیس ون آفار مین سٹرائک بولرز اور ہمیں یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگا ہمیں فری آف مائنڈ تو ایکزیکیوٹ اس سکلز اور سٹف تو اس وجہ سے ہم نے شاہین کی ورکلوڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے جہاں تک رہے گی بابر کی بات تو دیکھیں بابر کے بارے پہ جب ہم نے یہاں پہ کپٹان ورلڈ کپ کے لئے کپٹان ہم نے اناؤنس کرنا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ وہ ون اف دی موسٹ ایکسپیئنس پلیئرز ہو اور جس نے کپٹانی کی ہو تو وہ بابر سے اچھی اور کوئی چوئیس تھی نہیں سو دیکھیں اتنا بڑا ٹورنمیٹ ہے جس میں آپ نے جا کے کھیلنا ہے تو اس وجہ سے بابر آزم جو ہے وہ ایک تو ون اف دی بیسٹ پلیئرز ان تیم اور ہیس دی موسٹ ایکسپیئنس کپٹان آبیسلی ہی ہیسنٹ ون اینیتیگ دیر ایز آلویز ای روم آف ایمپروبمنٹ جس پہ ہم سٹل بلیف کرتے ہیں اور ہم نے بابر سے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی تو آئی بلیف کہ انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے گی اس کو لے کے چلیں گے سارے اور آئی تنک ہی ہیمسیلف اس ویری آپٹمیسٹک کہ یہ والا ورلڈ کپ اس کو جیتنا ہے اور پاکستان کو کوئی نہ کوئی خوشی دینی ہے اچھا احمد آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کپتانی کے معاملے کو لے کر اور پریس کانفرنس میں وہاب ریاض نے یہ بابر آزم کی کپتانی کے بارے میں یہ کہا کہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا جو میلہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں لگے گا بطور کپتان بابر کے لیے جیتنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور شاہین کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ سیلیکشن کمیٹی اس بات پر متفق ہے کہ وہ پریمیئر فاز بولر ہیں اور ان کے ورکلوڈ کو مینج کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایک ایڈیشنل ریسپونسیبیلیٹی جو تھی اس سے الگ کیا ہے تو اب یہ اطلاع تاریہ ہیں کہ پہلے دو ٹی ٹوئنٹی مچوں میں شاہین شاہفریدی ہمیں بال ڈالتے ہوئے دکھائی دیں گے نہیں تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس بات کو دیکھئے پہلے جب شاہین کو کپٹن بنایا تھا تب وہ سپن بولنگ تو نہیں کرتے تھے تب بھی وہ فاسٹ بولر رہی تھے اور تب بھی میرے خیال سے مور او لیس یہ ہی تھے تو یہ ڈیسیئن لیا ہے اوویسلی ڈیسیئن مل بیٹھ کے ہوا ہے کچھ لوگ سیلیکشن کمیٹی میں چینج ہوئے اور اگر آپ دیکھیں یوسف بھائی بہت زیادہ وکل تھے ہمیشہ سے بابر کی فیبر میں ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو آج جیسے ہی وہ سیلیکشن کمیٹی میں آیا ہیں چیزیں چینج ہوئی ہیں سنس اب کوئی چیف سیلیکٹر بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں پینک بٹن ایک پریس کیا گیا جس کے بعد یہ چیزیں پورن سے تبدیل کی گئی ہیں اور اس کے بعد اوویسلی وہ ایک بات تو بہتکل ٹھیک گھر ہے کہ بابر نے کیپٹنسی کیا پچھلے بابر آزمی چار سال سے کیپٹنسی کر رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس چار سال میں وہ کتنے ٹائٹلز جیتے ہیں کتنے آئی سی سی ایونٹس جیتے ہیں سو ایس سچ ان کی بیلٹ کے اندر بھی کوئی ایس سچ آئی سی سی کے اتنے پڑے ایونٹس ہے نہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ ہم نے شاہین کو ورکلوڈ منیج کرنے کے لیے اتار دیا ہے اور بابر کو دوبارہ سے لے آئے ہیں لیکن جو بھی انہوں نے کیا ہے ایویسلیم آل دی بیسٹ ایک بات تو ضرور ہے بابر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہونے لگا ہے اس دفعہ کیونکہ چیزیں آر نوٹ سیم اب چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح آج سے چار سال پہلے تھی تین سال پہلے تھی اب چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہیں اور اب ہر ایک چیز کی سکروٹنی ہوگی اور میرے خیال سے ہونی بھی چاہیے جہاں تک یہ ورلڈ کپ کا سوال رہا ہے بابر رازم کی کیپٹن سیگا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے it's gonna be make and break for lot of people یہ ورلڈ کپ بہت سارے لوگوں کے لیے make and break ہونے والا ہے and اس ورلڈ کپ کی لڈکوں کے کریئر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ آج کل کے پلیئر جو ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا بلکل ہے اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ چیزوں کو ٹھیک لے کے چلے چیزیں جیتنے کی کوشش کریں جو کہ بڑی اچھی بات ہے لیکن جس چیلنجز کا بابر آزم کو اب سامنا کرنا پڑے گا وہ صرف جیتنا اپنے ڈرسنگ روم کا محاول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا بیکوز جس ڈرسنگ روم میں اوڑنائٹ چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں اس ڈرسنگ روم کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے آپ جتنے بھی لوگوں کو پیار سے ایک دفعہ بات کر لیں دو دفعہ بات کر لیں لیکن جب اس طرح کے ڈسٹیئنس ہوتے ہیں تو اس کے ریکشنز آتے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے تو میرے خیال سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ صرف اپوزیشن سے جیتنا اپنے گھر کو بھی ٹھیک رکھنا یہ بابر آزم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہونے والا ہے اچھا چیلنج ایک اور بھی ہے احمد اور وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے نیوزلنڈ میں دیکھا تھا دو مہینے پہلے کہ ڈیریکٹر کرکٹ کی تو اب وہ سائم کے ساتھ اننگ کا آغاز کریں گے کیونکہ وہ پشاور ظلمی کے ساتھ میں بھی سائم کے ساتھ اننگ اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر شاید اب محمد رزوان کو سیکریفائس کرنا پڑے یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن اب اس ساری جنگ میں اور اس سارے مقابلے میں محمد عثمان بھی آگئے ہیں عثمان خان جو کہ ملتان سلطان کے لیے بہت اچھا کھیلے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیوزلنڈ کی کمزور ٹیم آئی ہے ہمارے لیے بہتر موقع ہے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو دو سے تین کمبینیشن ٹرائ آؤٹ کر لینے چاہیے جی پہلے جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یایا بھائی کہ دیکھیں جو نمبر چینجنگ کیا آپ بات کر رہے ہیں کوئی ینگسٹر ہو اور وہ اس طرح کی بات کرے جس کی ٹیم میں جگہ پکی نہیں ہے وہ یہ گھلا کرے کہ یہ میرا نمبر نہیں ہے میں یہاں نہیں کھیل سکتا تو سمجھ آتی ہے جب ایک سینئر پلیئر ہو اور جو کہ اچھے پلیئر ہو جو کہ ورل نمبر ون ورل نمبر ڈو اور اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں اپنے ملک کے لیے ان کو یہ باتیں کرنا سوٹ نہیں کرتا میرے خیال سے جب تین کی بات آجاتی ہے ملک کی بات آجاتی ہے اپنے ینگسٹرز کو ڈیویلپ کرنے کی بات آجاتی ہے وہاں پہ سیکریفائیسز کرنے ہی پڑتے ہیں اور جو کہ ہم نے ریسنٹ لیے بھی دیکھنے میں آئے نہیں جو ایک آدھا سیکریفائیس ہوا بھی جس طرح بابر آزم نمبر تین پہ آئے تو بہت زیادہ اس پہ یہ نوہ احسان جتائے گئے میرا خیال ہے کسی پہ کسی کا احسان نہیں ہے احسان صرف جو ہے نا پی سی بی کا ہے کہ وہ لوگوں کو کھلا رہا آپ بات کیے محمد رزوان تھے تو محمد رزوان اگر میں مطلب فور ایکزیمپل سینئر پلئیر ہے اور بڑے ملک کی ما شاء اللہ وہ بات کرتے ہیں کہ ان کو ملک سے بڑا پیار ہے بڑا عشق ہے ان کو ملک کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے رازی ہو جائیں گے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ جب سیریز ہار رہے تھے نیوزیلینڈ کے گئے جب یہ پیچھے بھی گئے ہوئے تھے جب ڈیڈ ڈربر ہو گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے شروع میں تو سمجھ آتی ہے انہوں نے نہیں اپنا نمبر دیا لیکن جب اس میچز کے ریزلٹس کوئی مائنے نہیں رکھ رہے تھے تو کیا انہوں نے ایز اینئر پلئیر یہ کسی کو کہا کہ یار آپ سائب زیادہ فران کو اس کے نمبر پر پلیز یہ دو تین میچز ہے جو یہاں پر کھلا دیجئے میں نیچے آتا ہوں یا میں ریسٹ کر لیتا ہوں کیا انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی بات کی نہیں کی ہمیں یہ باتیں بلکل بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملی تو سر بات صرف اتنی ہے کہ ہم جو بات اکثر کر جاتے ہیں ہمارے ایکشنز اس کو میٹ نہیں کرتے ہیں تو یہی بات میں نے وہاپ کے لیے بھی کی جس طرح آپ نے وہاپ کا کہا وہاپ ریڈیاز کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا چینجنگ چوپنگ جو ہے نا روٹیشن پالیسی دیکھنے کے لیے ملے گی سر یہ اچھی بات ہے اگر یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ہمارے پلیئرز بھی کچھ اور جو مینجمنٹ کی طرف سے بھی آتی ہے اس کو پریکٹیکلی ایکزیکیوٹ کریں گے تب جا کے آپ عوام کا لوگوں کا میڈیا کا ساتھ حاصل کر سکیں گے ادر وائز صرف بلیم گیم چلتی رہے گی اور ریزلٹس اور دیر ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا احمد شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر پاکستان کی ٹیم نیوزلینڈ کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ہوم گراؤنڈ پر مقابلے کے لیے تیار ہے کپتان بابا رازم کی قیادت میں نئے اور تجربے کار کھراری اس سیریز میں روٹیشن پولیسی کے تحت ٹیم کا حصہ ہوں گے یہ سیلیکٹر وہاو ریاض کا کہنا تھا اور آپ نے احمد شہزاد کی اس تمام صورتحال پر تفصیلی رائے سنیں یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا ہمارے ایکس اکاؤنٹ پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں سکور اٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس طبقوں کے ساتھ یہ پاکستان میں کھیلو کھیلالی ترقی کرتے رہے سید یا حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تھے کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ